تین سو لڑکیوں کو کوٹے پر رکھنے والا شخص ڈیر سو خواجہ سورا کو رکھنے والا شخص سارے چار سو لڑکیوں کو گویا اپنے پاس رکھنے والا شخص جو غلط کاموں کے لیے استعمال کی جاتی تھی جیسے ہمارے ملک کے اندر بہت سارے جن کو کوٹہ کہا جاتا کہ کوٹے سے یہ لڑکیاں لائے گئی ہیں اللہ حفاظت فرمائے ہماری ان بہن بیٹیوں کی جو وہاں پر پھسی ہوئی ہیں سارے چار سو لڑکیوں کی خرید و فروخت قرائے پر دینا گندے کام کرنے کے لیے ایسے شخص کو آپ یقین جانئے اللہ نے ہدایت دی اور ہر چیز سے توبہ کر لی اور جو پیسہ انہوں نے وہ شخص نے سارے چار سو ان لڑکیوں سے جن میں سارے تین سو لڑکیاں ہیں اور ڈیر سو خواجہ سرال ٹرانجنڈر جن کو ہمارے ملک کے اندر تیسرے قسم کے لوگ مانے جاتا ہے کہا جاتا ہے ڈیر سو یہ لوگ تھے ان کی جتنی کامائی تھی وہ سب کی سب نلام کر دی بلکل بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا جب اللہ کے لیے اللہ کے دین میں ہو لگے تو اس پیسے کا بلکل استعمال نہیں کیا سب کچھ وقت کر دیا اسی کو کہتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اگر آپ چاہیں کسی گناہ میں لگے ہوئے ہیں تو آپ بھی اگر ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ اس گناہ سے آپ کو شٹکارہ دلوا دے گا اب اس ویڈیو کو خود ملاحظہ فرمائیں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ثابت قدم رکھے اور دعا کریں کہ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے اور ویڈیو کے بارے میں ضرور کمینڈ میں بتانا کا آپ کی ویڈیو کیسے لگی آپ خود ان کے زبانی جو اس کام کو کرتے تھے سنیے کیا کہا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بلکل نہ بھولے ہمیں دو بول بولے ہیں کیا کہ اس سانس نکل گیا اسٹیائی کے اوپر تو آپ کی موت حرام ہو جائے گی آخرت کی تیاری بھی کرو دنیا کی تیاری تو آپ نے کیا سے کیا بنا لیا گلستان جور بلوک چودہ میں میرے اپنی کوٹھی تھی ہیرہ منڈی میں نہیں تھی لاہور کی تین سو لڑکیاں تھی میرے پار ڈیٹھ سو خواجہ سراہ لیکن ہمیں جب پتہ لگا اسی وقت توبہ کر لیا ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا سب کچھ لیلام کر دیا اس پیسے سے ہم نے چار مہینے چلہ شروزہ نہیں لگایا ہم نے آپ لوگوں میں بھائیوں سے مدد مانگ کے ہم نے چار مہینے بھی لگائیں شروزہ بھی لگایا اور چلہ بھی لگایا ہر سال چار مہینے ہیں میرے میرے جتنے شاگیر ہیں ابھی تین دن پہلے